اپیزوڈ 4 کے سٹارٹ میں ہم سب ایک گوڈز کو دیکھتے ہیں جو آسمان پر کھڑے ہی یومنز کو نوٹس کر رہے تھے ہم کتنے زیادہ پاورفل ہیں مگر پھر بھی یہ ہم سے فائٹ کر رہے ہیں تب ہی ان میں سے ایک گوڈ کہتا ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی نیچے جا کر لڑنا چاہتا ہے تو بے شک چاہے چلا جائے میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہوں اب انی میں سے ایک گوڈ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو مارنے کا تو بہت ہی مزہ آتا ہے اس لیے تو میں تو جاؤں گا اب وہ گوڈ زمین پر آ کر ہیومنز سے کہتا ہے کہ اگر تم لوگ غلط کام کرو گے تو تمہیں پنشمنٹ تو ملے گی تب ہی وہ وہاں پر آس پاس ایک پوائزن چھوڑ دیتا ہے یہ پوائزن گرین کلر کی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر زی جو جب اس پوائزن کو دیکھتا ہے جو کہ بہت اچھا سوارزمین ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ان سب لوگوں کو اس پوائزن سے بچانا ہوگا برنہ ایسے تو یہ سب لوگ مارے جائیں گے وہی پر ہمیں گوڈ کو دیکھتے ہیں جو انسانوں کی سکن ان پر سے اتار رہا تھا تب ہی وہاں پر آسمان پر جو گوڈ تھا وہ اس گوڈ سے کہتا ہے کہ اچھی اچھی سکنز کو پک کرو کیونکہ ان کے گوڈ کو اچھی اچھی سکنز کی ضرورت ہے نیچے کھڑا گوڈ کہتا ہے کہ ٹی آئین کو یہ بلکل بھی نہیں پسند کی اس طرح سے ہم لوگوں کو ماریں یہ لوگ ہمارے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں یہ ہمیں اچھی لیبر پروائیڈ کرتے ہیں مگر شینک انڈم کے لوگوں نے ہمیں بہت زیادہ گصہ دلائے ہیں انہوں نے ہمارے رولز کو فالو نہیں کیا اسی لئے ہمیں انہیں روتا ہوا چیکتا ہوا دیکھ کر بہت زیادہ مزا آ رہا ہے اب وہیں پر گوڈ ایک آدمی کو دیکھتا ہے جو بہت زیادہ انرجیٹک تھا وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ ابھی بھی اتنا زیادہ پاورفل ہے وہ گوڈ کہتا ہے کہ اس کی سکین تو اور بھی زیادہ اچھی ہوگی اب جو اوپر کھڑا گوڈ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہاں جلدی سے جاؤ اس کی سکین اتارو اس کی سکین زیادہ اچھی ہے اب یہ زمین والا گوڈ جیسے ہی اس آدمی کے پاس چاہتا ہے تب ہی ہم یہاں پر ایک عجیب سا سین دیکھتے ہیں تب ہی جو نیچے گوڈ تھا اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے اور وہ گوڈ سور سور سے رونے لگتا ہے اب اس کے پیچھے شہنگ کینگڈم کا کینگ کھڑا تھا جو کہتا ہے کہ کیا تمہیں یہ سب کچھ ایک گیم لگ رہا ہے اور تم بڑا مزا لے رہے ہو لوگوں کو مار کر مگر اب تمہارا گیم ٹائم اوور ہو گیا ہے وہیں پر ہم اس چھوٹے بچے کو بھی دیکھتے ہیں اس کے فادر اس کو یہ سٹوری سنا رہے تھے اب وہ بچہ کہتا ہے کہ وہ ڈیان سے ملنا چاہتا ہے جس پر اس بچے کے فادر اس سے کہتے ہیں کیا سچ میں تم ان سے ملنا چاہتے ہو وہ بچہ کہتا ہے کہ ہاں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں میں ان سے نہیں ڈرتا اور مجھے یقین ہے ایک دن میں ان سے ضرور ملوں گا اور انہیں کہوں گا کہ اب ہماری سرویزز تمہیں نہیں ملیں گی ہماری سلیوری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اب ہم آزاد ہیں اس کے بعد اس کے فادر اس کو آگے کی سٹوری سناتے ہیں اب اس کے فادر بتاتے ہیں جب وہاں پر کینگ آئے تو انہوں نے اس گارڈ کا ہاتھ کار دیا جس پر سبھی لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے وہیں پر دوسرا گارڈ جس نے کنگ کو دھکا دیا تھا پیلس میں وہ کہتا ہے کہ میرا پنچ تو اتنا زیادہ سٹرونگ ہے جس کے بعد کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا تو یہ کیسے بچ گیا سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ امپوسیبل ہے وہیں پر موجود گارڈ میں سے ایک گارڈ کہتا ہے اس کنگ کی باڈی میں سے عجیب سی سینڈ محسوس ہوتی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کینگ بہت زیادہ پاورفل اور انرجیٹک ہے اب یہ کینگ وہاں پر سبھی گارڈ سے کہتا ہے کہ اب تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے اور میں تمہاری باڈی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کرنے والا ہوں اس پر وہ گارڈ کہتا ہے کہ تمہاری کیسے ہمت ہوئی تم نے میری انسلٹ کی سب کے سامنے تم نے میرا ہاتھ کٹا اب تم نے جو کیا ہے تمہیں اس بات پر بہت زیادہ افسوس ہونے والا ہے اب یہی گارڈ وہاں پر اپنی ڈیوائن پاور کا یوز کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر بہت زیادہ لوکسٹ اٹیک کر دیتے ہیں یہ گارڈ ان کو آرڈر دیتا ہے کہ اس کینگ کے اوپر چڑ جاؤ اور اس کو کٹو سب اس سولجرز جو کینگ کے ساتھ تھے وہ ڈر گئے تھے کہ شاید کینگ اب نہیں بچ پائے گا جتنے لوکسٹ اس کے اردکرد ہیں مگر تب ہی کینگ اپنی پاور کا یوز کرتا ہے اور باہر آ جاتا ہے اس بات پر گارڈ بہت زیادہ حیران ہو گیا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو لوکسٹ سے بچ پاتے ہیں مگر یہ آدمی جیسے بچا ہے اس کے بعد جو اس کی پاورز ہیں وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہیں مگر اس کے بعد بھی یہ گارڈ پیچھے نہیں ہٹتا اور وہ اب اس گارڈ کا دوسرا ہاتھ کار دیتا ہے اور اس کے بعد اس کی باڈی کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں کر دیتا ہے اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گارڈ کے ساتھ کھیل رہا ہے اور سب گارڈ کے لیے یہ بات بہت زیادہ حیران کرنے والی تھی کیونکہ یہ آدمی کھڑا سبھی گارڈ کی انسلٹ کر رہا تھا انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ گارڈ کے ساتھ فائٹ کر رہا ہے یہ سبھی انسانوں کو یہ میسج دے رہا ہے کہ انسان بھی گارڈ کے ساتھ فائٹ کر سکتے ہیں تب ہی وہی پر ہم اس بڑے آدمی کو دیکھتے ہیں جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیسے پاسیبل ہے انسان گوڈ کے ساتھ کیسے فائٹ کر سکتا ہے وہی پر ہم اس گوڈ کو دیکھتے ہیں جس کی باڈی کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں کر دیا گیا تھا اور اس کی باڈی اب نیچے پڑی تھی اب گنگ اس گوڈ کی باڈی کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اب یہ سب باقی گوڈ سے نہیں دیکھا جاتا تب ہی ہم دیکھتے ہیں ایک گوڈ بھاگا بھاگا گنگ کی طرف آتا ہے اپیسوڈ 5 کے سٹارٹ میں ہم گنگ کی وائف کو دیکھتے ہیں جو اپنے بیٹے کو بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ اور ان کی سسٹر گوڈ کے فائٹنگ یونٹ سے بیلونگ کرتی تھی مگر اس کے بعد وہ اس بچے کے فادر سے ملی اور انہوں نے پھر ان سے شادی کر لی اور وہ پھر اپنے گوڈ کی دنیا کو چھوڑ کر ہی یومن ورڈز میں آ گئی اور انہیں کے ساتھ رہنے لگ گئی بچہ کہتا ہے کہ آپ گوڈ ہیں تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں گوڈ ہوں پھر اس بات پر بچہ کہتا ہے کہ مجھے کیوں نہ پتا چلا کہ آپ گوڈ ہیں بچہ کہتا ہے کہ میں نے تو آج تک آپ کے کوئی بھی پاور نہیں دیکھی تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے اپنے ڈیوائن پاور چھپا کر رکھی ہے اور ایون میری سسٹر کو بھی نہیں پتا کہ میں یہاں پر ہوں اور اگر انہیں یہ سب کچھ بتا چل گیا تو وہ میرے ساتھ اور یہاں پر رہنے والے لوگوں کے ساتھ نہ جانے کیا کریں گے اس لیے یہ سیکرٹ میں نے اور تمہارے فادر نے کسی کو بھی نہیں بتایا اور تم سے بھی چھپا کر رکھا کیونکہ پہلے تو تم بہت زیادہ چھوٹے تھے مگر اب بڑے ہو چکے ہو اور تمہیں یہ سیکرٹ بتا ہونا چاہیے اس بچے کی مطر اس سے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے تمہاری بھلائی کے لیے کیا ہے اس بچے کو گصہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بھلائی کے لیے کیا ہے اس میں میری بھلائی کیسی ہے آج آپ لوگوں کی وجہ سے میں مارا جاؤں گا کہ ہم معمولی سے انسان گوڈ سے فائٹ نہیں کر سکتے جس پر اس کی مدر اس کو بتاتی ہیں تمہارے فادر نے معمولی انسانوں کے ساتھ کام کیا ہے جس پر وہ ان کی محنت اور تکلیفیں جان سکتے ہیں لارڈ نے تمہارے فادر کینگ کو یہ میسیج دیا کہ وہ آس پاس کے کینگڈمز پر قبضہ کر لے اور خود پوری دنیا پر رول کرے مگر تمہارے فادر کینگ نے اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا وہ بچہ کہتا ہے کہ ہاں انہوں نے ریجیکٹ کر دیا وہ پاگل ہیں انہوں نے گوڈز کے ساتھ فائٹ سٹارٹ کر دی ہے اور اب رولز کے لحاظ سے کہ کینگڈم مجھے ملنا تھا مجھے یہاں کا کینگ بننا تھا مگر آپ لوگوں کی اس حرکت سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑا اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہمارا یہ کینگڈم برباد ہو کر رہ جائے گا بچے کی مدر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ بچہ نہیں مانتا اس کی مدر اسے کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن تم سمجھ جاؤگے کہ تمہارے فادر نے جو بھی کیا اس میں تمہاری اور سب کی بھلائی تھی یہ بچہ رو رہا تھا اور اپنی مدر سے گصہ تھا تب ہی یہ یوٹینسل میں عجیب سا سین دیکھتا ہے یہ دیکھتا ہے اپنے فادر کو کہ وہ گارڈ سے فائٹ کر رہی ہیں اور ان کے پاؤں میں گارڈ ہیں مگر تب ہی وہاں پر ایک اور گارڈ ہے جو اس کے فادر کینگ کو مارنا چاہتا ہے مگر تب ہی اس کے فادر اپنی سوارڈ سے اس پر اٹیک کرتے ہیں سوارڈ سے نکلنے والی پاور سے اس گارڈ کو حیران کر دیتے ہیں وہ گارڈ کینگ سے کہتا ہے کہ ابھی تک تم نے ہمیں اپنی پوری سٹرنٹ نہیں دکھائی تم ہمیں اپنی ساری پاورز دکھاؤ وہی پر ایک گارڈ یہ بات کر رہا تھا کہ یہ گارڈ جن پاورز کا یوز کر رہا ہے یہ بہت زیادہ پرانی ہے اور جس سوارڈ کا یوز کینگ کر رہا تھا اسے سوارڈ کے قریب ہم ریڈ لیوز دیکھتے ہیں اور اسی سوارڈ کی وجہ سے اب گارڈ کو ریڈ ونگز مل جاتے ہیں اب وہ بچہ جو یوٹنسل میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے فادر کے پاس جو سوارڈ ہے اس کے اندر کوئی لیوینگ کریے جڑھے تب ہی اس کی مدر اس کو بتاتی ہیں کہ اس آرمر کے اندر ایک بیسٹ ہے جو بہت زیادہ پاورفل ہے اور بہت سالوں پہلے ڈیاین کی فائٹ اس بیسٹ سے ہوئی تھی اور اس فائٹ میں ڈیاین ہار گیا تھا اور جب وہ ہارا تو اس کی باڈی کو زمین پر گرا دیا گیا تھا اور ایک نہ ایک دن اس کی سپیرٹ فلیم کی شکل میں باہر آئے گی اور جس کو ایمورٹل فونکس کا نام دیا گیا اب وہ بچہ جب ایمورٹل فونکس کے بارے میں اپنی مدر سے پوچھتا ہے تو اس کی مدر اس کو بتاتی ہیں کہ میں ایمورٹل فونکس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی ماغر شینگ کینگڈم کے پہلے کینگ نے اس کو دیکھا ہے ایک دفعہ جب وہ اپنے واریرز کے ساتھ راستے میں جا رہے تھے تب ہی انہیں راستے میں وہی بیسٹ ملا جو کہ ہار چکا تھا اور مرنے ہی والا تھا وہ بہت زیادہ بری حالت میں تھا اور مرنے والا تھا تب ہی اس شینگ کینگڈم کے گنگ کو اس پر درس آ گیا تب ہی اس نے اس بیسٹ کو ریسکیو کیا اور اس کی سول کو ایک آرمر کے اندر ٹرانسفر کر دیا اور اس کے بعد اس گنگ نے شینگ کینگڈم کو فتح کیا اور تب سے اب تک وہ آرمر اس محل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا گیا تھا اور خود اس آرمر کو صرف کنگ ہی دیکھ سکتے تھے اس کے بعد بہت سارے کنگ آئے جنہوں نے شینگ کینگڈم پر حکمرانی کی اور پھر تمہارے فادر آئے جنہوں نے اپنی دس سال کی عمر میں پہلی مرتبہ اس آرمر کو دیکھا جس میں وہ بیسٹ تھا وہ بیسٹ جو کہ لارڈ سے بھی لڑنے کی طاقت رکھا کرتا تھا اور آج تک جتنے بھی کنگ تھے اس آرمر سے کبھی بھی کمیونیکیٹ نہیں کر پائے مگر جب تمہارے فادر دس سال کی عیج میں اس آرمر کے پاس گئے تو اس آرمر نے تمہارے فادر سے کمیونیکیٹ کیا اور اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا بچہ اپنی مدر سے پوچھتا ہے کہ اس آرمر میں کتنی زیادہ آبیلیٹیز ہیں جس پر اس کی مدر اس بچے سے کہتی ہیں کہ اس کا پوٹینشل آج تک کوئی بھی نہیں جان پایا تب ہی وہی پر ہم کنگ کو دیکھتے ہیں جو گاڈ سے فائٹ کر رہا تھا اور اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہاری ہارڈ بیٹ سن سکتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ تمہیں اپنی موت کا ڈر ہے تب ہی کنگ اس گاڈ کو دھکا دیتا ہے اور اپنی ڈیوائن پاور دکھاتا ہے تب ہی ہم اسی سوارڈ مین کو دیکھتے ہیں جو اب اس فائٹ میں شامل ہو گیا تھا وہی پر کنگ کی وائف اپنے بیٹے کو یہ بتا رہی تھی کہ اسی موڈل فونکس میں اتنی زیادہ پاور ہے کہ یہ ڈیوائن یعنی کہ لارڈ کو بھی ہرا سکتی ہے اور اب اپیسوڈ سکس کے سٹارٹ میں ہمیں ایک اور گاڈ دکھایا جاتا ہے جو کہ اب کنگ سے فائٹ کرنے کے لیے میدان میں آ گیا تھا اب وہ گاڈ آ کر سی یو سے کہتا ہے کہ تم بہت زیادہ سٹرانگ معلوم ہوتے ہو اور مجھے سٹرانگ اپننٹ کے ساتھ فائٹ کرنے میں بہت زیادہ مزا آتا ہے وہ گاڈ کہتا ہے کہ میں دو سو سال سے رہ رہا ہوں اور میری زندگی بہت زیادہ لمبی ہے میں بہت زیادہ پاور فول ہوں اور تمہیں مارنے میں مجھے بہت زیادہ مزا آنے والا ہے کنگ زی یو سے کہتا ہے کہ تمہیں ڈرنا نہیں ہے وہ اس کو موٹیویٹ کر رہا تھا وہی پر ہم کنگڈم کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے کنگ کو فائٹ کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے کنگ تو مانسٹر نکلے یہ کس طرح سے گاڈ سے لڑ رہے ہیں کبھی ہم وہی پر بڑے آدمی کو دیکھتے ہیں وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسی پاور ہے جس کا یوز کر کر کنگ گاڈ سے فائٹ کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ضرور یہ ایمورٹل فونکس ہوگی اب اس کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ ایمورٹل فونکس اسے محل میں چھپائی گئی تھی وہی پر ہم دو لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اس فائٹ پر نظر رکھی ہوئی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایمورٹل فونکس کیا واقعی اس کنگڈم میں موجود تھا اس پر یہ لیڈی کہتی ہے کہ یہ آدمی کوئی معمولی انسان نہیں ہے یہ دیتھ ویلی سے ہو کر آیا ہے اور اس کے بعد اس نے فونکس کا یوز کیا گاڈ کے رولز کو توڑنے کے لیے اور اس کے بعد یہ سبھی گلام آزاد ہو جائیں گے اور اس کے بعد انسان گلامی نہیں کریں گے کیونکہ یہ کنگ جیت جائے گا دوسری طرف ہم کنگ کو دیکھتے ہیں جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں آخری سانس تک فائٹ کروں گا کہ میں ہار نہیں مانوں گا یہ کہہ کر کنگ اپنی ایک اور ڈیوائن پاور کا یوز کرتا ہے اور بہت ہی تیزی سے گاڈ کے طرف آتا ہے اس کی سٹرنٹ اس کی سپیڈ اور اس کی پاور کو دیکھ کر سبھی گاڈ سہران رہ گئے تھے اب وہ گاڈ جو اوپر کھڑے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے انہیں بھی اب اس جنگ میں آنا پڑے گا اب وہ سب بھی اس فائٹ میں آ جاتے ہیں دوسری طرف وہ لیڈی جو اس فائٹ کو دیکھ رہی ہے یہ گنگ کو دیکھ کر یہ کہہ رہی تھی کہ یہ وار کا اصلی گاڈ ہے اس کے بعد جو گاڈ سمین پر آتا ہے وہ اپنی ڈیوائن پاور کا یوز کرتا ہے اور بہت سارے وائلڈ وولز کو بلاتا ہے یہ سبھی وولز بہت زیادہ پاورفل تھے ان کو دیکھ کر سی جو بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اس گاڈ نے اپنی اصلی پاور کا یوز کیا ہے اور ساتھ ہی اس فائٹ میں ایک ینگ مین بھی آ گیا تھا اور دوسری طرف جو لوگ اس فائٹ کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ کیسے کنگ ایک ساتھ تین تین گاڈ سے فائٹ کر رہا تھا ہم اپنینٹ کنگڈم کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اس کنگ سے فائٹ کرنے آئے تھے اپنے کنگ کے ساتھ اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کیسے ہم اپنے کنگ کی مدد کریں ہم جبکہ اپنے اپنینٹ کنگ کو دیکھتے ہیں وہ تو گاڈ سے فائٹ کر رہے ہیں ایک نارمل انسان ہوتے ہوئے اب ان سولچرز کا کنگ بھی یہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ کنگ گوڑ سے لڑ رہا ہے تو وہ کتنا زیادہ پاورفل ہوگا اگر وہ جیت جائے گا تو کیا ہوگا اس کی کتنی زیادہ انسلٹ ہوگی دوسری طرف ہم کنگ کو دیکھتے ہیں جو وائل بولز کے ساتھ فائٹ کر رہا تھا تب ہی وہی پر وہ بچہ بھی اپنے فادر کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے فادر کس طرح اپنی سوپر پاور کا یوز کر کر گوڑ سے فائٹ کر رہے ہیں تب ہی لوگ بہت زیادہ حیران تھے اپوننٹ ٹیم میں ہم ایک سولچر کو دیکھتے ہیں جو کہ بیٹھا رو رہا تھا اس سولچر کا ساتھی اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو وہ بتاتا ہے کہ تیس سال پہلے اس کی سسٹر کو مار دیا گیا تھا کیونکہ غلطے سے اس نے گوڑ کو تنگ کر دیا اور غصہ دلا دیا مگر وہ گوڑ سے اپنی بہن کے مرنے کا بدلہ نہیں لے سکتا تھا کیونکہ سب نے اس کو کہا کہ یہ انسانوں کی تقدیر ہے ہم غلط سے سوال نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان سے نفرت کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں اور میں یہ پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ کیسے ایک انسان غلط کو مارے جا رہا ہے کینگ بھی غلط کے ساتھ لڑ رہا ہے اس کے ساتھ سی یو اور وہ ینگ مین بھی لڑ رہا ہے تب ہی ہم وہاں پر ایک ڈریکن کو زور سے آواز سے دھارتے ہوئے سنتے ہیں اس ڈریکن کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ پوری ارد ہیل رہی تھی لوگ آواز کو سن نہیں پا رہے تھے کیونکہ اس کی آواز اتنی زیادہ تھی اس پر وہ بچہ بھی کہتا ہے کہ وہ ڈریکن کتنا زیادہ دور ہے مگر اس کی آواز یہاں تک آ رہی ہے اگر وہ زمین پر آ جائے گا تو ہم انسانوں کا کیا ہوگا وہ اپنی مدر سے پوچھتا ہے کہ ایسی آواز کیوں آ رہی ہے اور کیا ہونے والا ہے جس پر اس کی مدر اس کو بتاتی ہیں کہ ڈی این زمین پر آنے والا ہے یعنی کہ لارڈ آف گوڈ اور اسی کے ساتھ یہی پر یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتا ہے